نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ریسپانسز لکھنے ہیں وہ بالکل کلیریٹی کے ساتھ لکھنے ہیں اور اس کے لیے بارال question کی نا exam question کی understanding سب سے important ہوتی ہے ہمیں یہ اچھی طرح دیکھنا ہے کہ examiner کس چیز کے بارے میں question کر رہا ہے اور اسی question کو address کرنے کے لیے جو relevant key points ہیں وہ ہم نے plan کرنے ہیں اور clarity کے ساتھ بالکل لکھنے ہیں اگر ہم کوئی ایسا response لکھیں گے جو کہ question میں جس کے بارے میں question نہیں کیا گیا اور نہ وہ ہمارے question سے related ہے تو وہ response ہمیں marks earn نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے کمپل سریعے کہ exam question کو اچھی طرح understand کیا جائے اپنے key points کو سوچ کے plan کیا جائے اور پھر properly اس کو write کیا جائے ایسے words میں کہ وہ clarity کے ساتھ examiner کو وہ answer convey کر رہا ہو جس کے بارے میں وہ question کر رہا ہے اب MCQs پہ آتے ہیں یہ جو چیز میں نے بتائی تھی یہ زیادہ relevant تھی P2 اور P4 کے لیے exam responses کو کیسے build کرنا ہے MCQs میں سب سے پہلی tip ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی MCQs کا answer blank ہمیں نہیں چھوڑنا ہے اگر ہمیں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کسی MCQ میں تب بھی ہمیں at least کوئی ایک option ضرور لینا ہے secondly جلدی میں MCQ attempt نہیں کرنا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم question کو read کرتے ہیں اور پہلا ہی response یا دوسرا ہی response ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہی اس کا correct answer ہے تو اس میں ہم بعض وقت third یا fourth یا second response پڑھتے بھی نہیں ہیں تو اس چیز کو ہم نے avoid کرنا ہے ہم نے ہر option کو at least read کر لینا ہے اور MCQ کی nature ہی ہوتی ہے کہ اس میں جو چار options ہوتے ہیں اس میں بعض وقت یا اکثر وقت کوئی سے دو تو clearly سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ اس کا answer نہیں ہو سکتے ایک وہ ہوتا ہے جو کہ real answer ہوتا ہے اور ایک option ایسا ہوتا ہے جو کہ answer کے بہت قریب ہوتا ہے it is nearly the answer of that question اور یہی والا option ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہمیں dodge کر رہا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جانا correct answer کے بجائے اس answer کی طرف جا کے confused ہو جاتے ہیں تو اس nature کو ہمیں سمجھ لینا اور جو دو ہمیں ایسے لگیں قریب قریب answer ان میں بھی اچھی طرح سوچ کے جو صحیح answer ہے اس کو ہمیں pick کرنے کی کوشش کرنی ہے اسی طرح سے کچھ MCQs ایسے ہوتے ہیں جو calculation based ہوتے ہیں جن کا calculation کر کے ہمیں answer پتا چلے گا تو اس میں یہ جل بازی نہیں کرنی ہے کہ بغیر question solve کیے proper working کیے ہم answer کی طرف چلے جائیں return میں ان MCQs کی working کریں اور ان 4 میں سے جو ایک correct option آ رہا ہے یا nearly correct آ رہا ہے اس کو پھر ہم select کریں گے باقی جو conceptual questions ہوتے ہیں جن میں کوئی working کرنے کی یا calculation کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں صرف ہمیں اچھی طرح comprehend کرنا ہے scenario کو phenomena کو concept کو سمجھنا ہے اور پھر جو صحیح answer اس میں ہوگا اس کو ہمیں select کرنا ہے باقی P1 میں میں further یہ tip بھی explain کروں گا کہ ہم اس کو جانا دو rounds میں solve کرتے ہیں پہلے round میں جو MCQs ہمیں زیادہ کچھ time لگائے بغیر ہم easily attempt کر سکتے ہیں ہم پہلے round میں ان کو attempt کر لیتے ہیں اور یہ normally 25 to 30 MCQs ہوتے ہیں جو first round میں easily ہو جاتے ہیں باقی 10 to 15 یا 5 to 10 کچھ ایسے MCQs ہوتے ہیں جن کو پڑھ کے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس پھر تھوڑا سا time لگانا پڑے گا تو first round میں ہم ان کو تھوڑا سا skip کرتے ہیں remaining complete کر لیتے ہیں اور پھر second round میں آ کر اس کو remaining کو پھر ہم اچھی طرح سوچ کے calculations وغیرہ کر کے باقی کام کر کے attempt کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم GCSE کا paper کر رہے ہیں تو ہمیں 60 minutes available ہوں گے 40 MCQs کے لیے اگر ہم IGCSE کا paper attempt کر رہے ہیں تو پھر ہمیں 40 MCQs کے لیے 45 minutes کا time available ہے تو جتنا pass paper practice میں اس time کو سامنے رکھتے ہوئے ہم practice کریں گے اتنا ہم timely اپنے paper کو complete کرنے کے یا بالکہ time سے پہلے ہی اگر ہم complete کریں اس کی habit بنالیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا